انگلیش کیسے سیکھیں؟ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک لائن کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ آپ کو لکھ کر بتائیں گے لکھنے سے وہ ورڈ میننگ آپ کے دماغ میں زیادہ سمجھ تک رہے گی اور ساتھ میں ہم آپ کو گرامر سے جڑی، ٹین سے جڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں گے جس سے آپ کو انگلیش لکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا دھیرے دھیرے آنے لگے گا اس کلاس میں میں اس سٹوری کے ایک ہی کلائن کو ریڈ کروں گا اور اس کا ٹرانسلیشن لکھتا ہوا چلوں گا جس سے آپ کو پوری سٹوری اچھے سے سمجھ میں آئے اور آپ کے ریڈنگ پریکٹس ہو اور آپ کو ورڈ میننگ بھی آسانی سے یاد ہو اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع بریو گرل بہادر لڑکی بریو کا مطلب کیا ہوتا ہے بہادر گرل کا مطلب لڑکی بہادر لڑکی In a small village ایک چھوٹی سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں village کا مطلب ہے گاؤں small کا مطلب چھوٹے سے in کا مطلب میں اور a کا مطلب ایک ایک چھوٹے سے گاؤں میں there lived a girl ایک لڑکی رہتی تھی ایک لڑکی رہتی تھی lived کا مطلب ہے رہتی تھی a girl ایک لڑکی there کی یہاں پر کوئی خاص مینی نہیں ہے یہاں پر there صرف subject کے روپ میں use ہوا ہے her name was seema اس کا نام seema تھا اس کا نام seema تھا was کا مطلب تھا her کا مطلب اس کا name کا مطلب نام seema جو نام ہے seema's family was not very poor seema کا پریبار بہت غریب نہیں تھا seema کا پریبار seema کا پریبار بہت غریب نہیں تھا seema's family کا مطلب ہے seema کا پریبار was کا مطلب تھا very کا مطلب بہت not کا مطلب نہیں poor کا مطلب غریب they had some land ان کے پاس کچھ زمین تھی ان کے پاس کچھ زمین تھی they had ان کے پاس تھی اگر یہاں پر ہوتا they has تو ان کے پاس ہے اس طرح کا سنس آتا ہے they head کا مطلب ہے ان کے پاس تھی some land کچھ زمین in in the same village اس اس گاؤں میں اس گاؤں میں ان کا مطلب میں سیم کا مطلب اس village کا مطلب گاؤں اس گاؤں میں they they leave another girl دوسری لڑکی رہتی تھی دوسری لڑکی رہتی تھی lived جیسا میں نے بتایا اوپر آپ کو رہتی تھی دیر کی کوئی خاص مین نہیں ہے another دوسری girl کا مطلب لڑکی her name was Ritu اس کا نام Ritu تھا her name اس کا نام was was کا مطلب تھا اور Ritu نام ہے she was brave and beautiful وہ بہادر اور سندر تھی وہ بہادر اور سندر تھی she کا مطلب was کا مطلب تھی brave کا مطلب بہادر and or beautiful سندر but she was poor لیکن وہ غریب تھی لیکن وہ غریب تھی بڑ بڑ مطلب لیکن she was تھی poor کا مطلب گری سیما did not like her سیما ٹوک کا مطلب ہے لے گئی ٹوک ٹیک کا سیکنڈ فارم ہے ٹیک کا مطلب ہوتا ہے لینا یا پھر یہاں پر ہوگا لے جانا تو لے گئی ہر کا مطلب اپنی گاؤز گائیں بفلوز بھینسے ٹو دا جنگل جنگل میں جنگل میں ٹو دا جنگل کا مطلب ہے جنگل میں فار گریزنگ چرنے کے لیے چرنے کے لیے فار کا مطلب ہوگا کے لیے اور گریزنگ کا مطلب ہے چرنہ گریزنگ گریز سے بنا ہے گریز کا مطلب ہوتا ہے چرنہ تو یہاں فار گریزنگ ہے تو اس کا مطلب ہوا چرنے کے لیے سیما لائیڈ ڈا کوائٹ پلیس سیما کو شانت جگہ پسند تھی سیما کو شانت جگہ پسند تھی لائیڈ کا مطلب ہے پسند تھی کوائٹ کا مطلب شانت پلیس کا مطلب جگہ سیما سیما کو شی سو ریتو انڈر اٹری دیر وہاں وہاں اس نے ریتو کو ایک پیڑ کے نیچے دیکھا وہاں دیر کا مطلب ہے وہاں شی اس نے یعنی سیما نے سو دیکھا ریتو ریتو کو انڈر اٹری پیڑ کے نیچے پیڑ کے نیچے سو کا مطلب ہوگا دیکھا سو سی کا سیکنڈ فارم ہے سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور سو ہے تو دیکھا شی واز نوٹ ہیپی ٹو سی ریتو ریتو کو دیکھ کر وہاں خوش نہیں تھی ریتو کو دیکھ کر وہاں خوش نہیں تھی سی کا مطلب ہوگا دیکھ کر شی واز نوٹ ہیپی وہاں خوش نہیں تھی ہیپی کا مطلب خوش نوٹ کا مطلب نہیں وہاں کا مطلب تھی ہیلو سیما ریتو سیڈ ریتو نے کہا ہلو سیما ریتو نے کہا ریتو نے کہا سیڈ کا مطلب ہے کہا ہیلو سیما ہیلو سیما کم ہیر یہاں آؤ یہاں آؤ کم کا مطلب آنا آؤ یہاں 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 ایک اچھی جگہ ہے یہاں ایک اچھی جگہ ہے جگہ دس کا مطلب یہاں اس کا مطلب ہے آؤ ایک good place اچھی جگہ سیما did not آنسر سیما نے جواب نہیں دیا سیما نے جواب نہیں دیا آنسر جواب سیما سیما نے سیما سیما آنسر 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 place وہ دوسری جگہ پر چلی گئی وہ دوسری جگہ پر چلی گئی پھر سی دیکھیں یہاں پر went ہے went کا مطلب چلی گئی اگر یہاں پر یہ کہ دیا جاتا she walked away to another place پھر بھی اس کی meaning یہی ہوتی وہ دوسری جگہ پر چلی گئی went go کا second form جانا جب بھی یہ word آتا ہے میں ہمیشہ آپ کو بتا دیتا ہوں go کا مطلب جانا went ہے تو گئی another place دوسری جگہ she was there was thick grass at that place اس جگہ پر موٹی گھاس تھی اس جگہ پر اس جگہ پر at that place کا مطلب ہے اس جگہ پر there was thick grass موٹی گھاس تھی موٹی گھاس تھی thick کا مطلب موٹی grass کا مطلب گھاس was کا مطلب تھی suddenly اچانک ہی اچانک ہی سیما heard a sound سیما نے ایک آواز سنی سیما نے ایک آواز سنی heard کا مطلب ہے سنی a sound ایک آواز سیما سیما نے his 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 was his his turn around وہ pichه mordi turn around کا مطلب ہوتا ہے مڑنا یا پھر پیچھے مڑنا شی کا مطلب وہاں پیچھے مڑی there was a big python وہاں ایک بڑا سا اجگر تھا وہاں ایک بڑا سا اجگر تھا اجگر تھا there کا مطلب ہم یہاں وہاں سے کریں گے ایک بڑا سا a big was کا مطلب تھا python کا مطلب اجگر سیما was frightened سیما ڈر گئی سیما ڈر گئی frightened کا مطلب ہوتا ہے ڈرہ ہوا یا پھر بھائی بھیت was frightened ہے تو ڈر گئی the python attacked سیما اجگر نے سیما پر پرہار کر دیا اجگر نے سیما پر آکرمڑ کر دیا یا پھر پرہار کر دیا ہم یہاں کہیں گے آکرمڑ کر دیا یا پھر حملہ کر دیا attack کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا یا پھر آکرمڑ کرنا python کا مطلب اجگر it coiled itself around سیما's legs اس نے اپنے آپ کو سیما کے پاؤں میں لپیٹ لیا اس نے it کا مطلب ہے اس نے coiled itself کا مطلب ہے خود کو لپیٹ لیا خود کو لپیٹ لیا around سیما's legs سیما کے پاؤں کے چاروں اور یا پھر سیما کے پاؤں میں سیما کے پاؤں میں سیما کے پاؤں میں she was in great pain وہاں بہت درد میں تھی she was in great pain کا مطلب ہے وہاں بہت درد میں تھی pain کا مطلب ہوتا ہے درد oh help ارے میری مدد کرو یہاں پر help کا مطلب ہوگا میری مدد کرو میری مدد کرو she cried وہاں چلائی وہاں چلائی cry کا مطلب ہوتا ہے چلانا cried ہے چلائی suddenly there was a blow of a stick on the python اچانک اچانک ہی اجگر کو ڈنڈا لگنے لگا اچانک ہی اچانک ہی اچانک ہی اجگر کو ڈنڈا پڑھنے لگا یا پھر لگنے لگا blow of a stick کا مطلب ہے ڈنڈا لگنے لگا on the python اچگر کو سیما سیما behind سیما نے پیچھے دیکھا سیما نے پیچھے دیکھا looked کا مطلب دیکھا behind کا مطلب پیچھے سیما سیما مانے there was ریتو وہاں ریتو تھی وہاں ریتو تھی was کا مطلب تھی ریتو ریتو oh ریتو save me ریتو مجھے بچا لو ریتو مجھے بچا لو save me کا مطلب ہے مجھے بچا لو save کا مطلب ہوتا ہے بچانا سیما cried سیما چل آئی سیما چل آئی سیما چل آئی ریتو مجھے بچا لو don't worry said ریتو ریتو نے کہا چنت مت کرو ریتو نے کہا don't worry چنت مت کرو چنت مت کرو she struck blow after blow on the python وہ ایک کے بعد ایک پرہار اجگر پر کرتی گئی she struck blow after blow کا مطلب ہے وہ ایک کے بعد ایک پرہار کرتی گئی on the python اجگر پر struck کا مطلب یہاں پر ہوگا پرہار کرنا یا پھر اکرمڑ کرنا but the python did not leave sema لیکن اجگر نے sema کو نہیں چھوڑا لیکن اجگر نے sema کو نہیں چھوڑا but کا مطلب ہے لیکن python اجگر did not leave نہیں چھوڑا sema sema کو leave کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا did not leave ہے تو نہیں چھوڑا then ritu threw away the stick پھر ritu نے ڈنڈا فیک دیا then پھر ritu نے ڈنڈا پھیک دیا threw away کا مطلب ہے پھیک دیا stick کا مطلب ڈنڈا she caught the python's head اس نے اجگر کی سر کو پکڑ لیا اس نے اجگر کے سر کو پکڑ لیا caught کا مطلب پکڑ لیا she کا مطلب اس نے python's head اجگر کے سر کو head کا مطلب ہوتا ہے python کا مطلب جیسا آپ پڑھتے آ رہے ہیں اجگر دیکھیں یہاں پر یہ پڑھا جائے گا pythons اور اس کا مطلب ہوگا اجگر کے and fought with it using her hands اور اپنے ہاتھ کا اپیوگ کر کے اس سے لڑنے لگی اور اپنے ہاتھ کا اپیوگ کر کے اس سے لڑنے لگی and کا مطلب اور fought کا مطلب لڑنے لگی with it اس سے using her hands اپنے ہاتھ کا اپیوگ کر کے using کا مطلب ہے اپیوگ کر کے ہر ہاتھ اپنے ہاتھ کا the python now left sema and attacked ritu اجگر نے sema کو چھوڑ کر ritu پر حملہ کر دیا اجگر نے sema کو چھوڑ کر sema کو چھوڑ کر ritu پر حملہ کر دیا now now کا مطلب ہے اب lift کا مطلب چھوڑ کر یا پھر چھوڑ دیا attack کا مطلب حملہ کر دیا ritu ritu پر پر run away sema ritu shouted ritu چھل لائی بھاگ جاؤ sema sema ritu چھل لائی ritu چھل لائی shouted کا مطلب چھل لائی run away کا مطلب بھاگ جاؤ no ritu said sema sema نے کہا نہیں ritu sema نے کہا she stood there وہ وہاں کھڑی رہی وہ وہاں کھڑی رہی there کا مطلب وہاں she کا مطلب وہ stood کھڑی رہی soon ritu used all her force جلد ہی soon کا مطلب ہے جلد ہی ritu نے ritu نے اپنی پوری شکتی جلد ہی ritu نے اپنی پوری شکتی لگائی force کا مطلب ہوتا ہے شکتی all کا مطلب پوری used کا مطلب ہوگا لگائی and or threw the python away اور اجگر کو دور فیک دیا اور اجگر کو دور فیک دیا آجگر آجگر کم سیمہ شی ساوٹ وح چلائی آو سیمہ وح چلائی چلائی کم سیمہ آو سیمہ آو سیمہ بھاگ ریتو مجھے افسوس ہے بہت I was very rude to you میں تم سے بہت روکا ویوہار کرتی تھی میں میں تم سے بہت روکھا ویوہار کرتی تھی ریوٹ کا مطلب ہوتا ہے اشیشت ہونا یا پھر روکھا ویوہار کرنا یوں تم سے ویری کا مطلب بہت It's alright کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں It's alright کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات نہیں سیما کوئی بات نہیں We are friends ہم دوست ہیں ہم دوست ہیں Friends کا مطلب دوست We کا مطلب ہم Ritu replied Ritu نے جواب دیا Ritu نے جواب دیا چاہے replied ہو چاہے answered ہو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے جواب دینا Wasn't a Ritu brave girl Kya Ritu بہادر لڑکی نہیں تھی Kya Ritu بہادر لڑکی نہیں تھی Wasn't کا مطلب ہے Kya نہیں تھی Brave girl کا مطلب بہادر لڑکی Of course she was نشچت ہی وہ تھی نشچت ہی وہ تھی یعنی بلکل وہ ایک بہادر لڑکی تھی Later بعد میں Later کا مطلب ہے She was awarded اسے دیا گیا اسے انام دیا گیا انام دیا گیا awarded کا مطلب ہوگا انام دیا گیا for her bravery اس کی بہادری کے لیے اس کی بہادری کے لیے for کا مطلب کے لیے her bravery اس کی بہادری اس کی بہادری کے لیے اسے انام دیا گیا اور آپ کو ہی بتانا ہے کیا واقعی میری تھی بہادر لڑکی تھی یا نہیں اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ اس کلاس میں بتائی گی word meanings آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور سب سے اچھا word کون سا لگا اسے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ دھیر ساری translation کی ویڈیوز reading کی ویڈیوز اور بہت سی انگلیش سیکھنے والی ویڈیوز پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی اپنے ایک دوست کو مطر کو پریوار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں